مولا یاسول رمضان و مورک کے مقدس مہینے کاغاز ہوتے ہیں دنیا بر کے مسلمان اپنے بہن بھائیوں اور عشتداروں کو افتار کی دعوت تو دیتے ہی ہیں لیکن ہیشتن میں ایک ایوینڈ ایسا بھی ہوتا ہے جب مختلف فیملیز رمضان میں ایک سہری اپنے گھر میں کرنے کے بجائے ہل کرافٹ کے علاقے میں جمع ہوتے ہیں اور آؤٹڈور اوپن ہیئر سہری کرتے ہیں مولای تیاری رمضان رسم الرحول رسالاو علی کو مبتدہ اوپن ہے انام بس مجھے line closed ہوتانمن thirds امس اومت prevailing این اور ایسٹو تکست امید ایسا انہ درانتہ كمہ درانة آلو ملحب پرانتہ پرانتہ غرمی بکرانتہ وی وہ بہر بکلا لڑ orchestra جاکہ وی Elleستوھی on من بعد separately جلو حسنا ہے نے جميعا دوسرے کے باتے ہیں اور ہماری جب آپ کو ساکتے ہیں جب آپ کو یہاں کیا ہے ساری مبارک ، شکریہ جب آپ کو ہوجاتا ہے اور چیزیں جوامڈ ساکتے ہیں ہمارے میں نے ناکھا ہے ہم میں بہتے ہیں ہمارے سے بہتے ہیں ہمارے میں بھی ہوگا اور ہمارے میں ہمارے میں بہتے ہیں موسیقا موسیقا Welcome out. This is probably like the sixth year we're doing the Sari at Bismillah Cafe and we have our iftar parties but this is one Sari, one of a kind. And once a year, every time I've been here, the restaurant and cafe from Bismillah, they're pretty much like my family and friends. Grew up, eat here every day and to come to see like all the Houstonians getting together for Sari all together is an amazing feeling. Awesome weather tonight and we have Cafe Mawal doing chai, hookah, fruits and juices. So it's amazing feeling and hope everyone gets to experience this Sari at least once a year. Hillcraft کو ہیسٹرن کا بنسروڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں مختلف ریسٹرانٹس اس ایک رات کے لیے Sari کا اتمام کرتے ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد نمازِ شاہ اور تراوی سے فارغ ہوتے ہی یہاں جمع ہو جاتی ہے اور سہری تک لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے. موسیقا تمام رات جاری رہنے والا یہ ایونٹ سارے امریکہ میں مشہور ہے اور اس سہری ایونٹ میں شامل ہونے کے لیے خاص طور پر لوگ نیو یارک، واشنٹن، شکاگو، لاؤس انجلس سے ہیسٹرن آتے ہیں. مہینے میں لوگ افتار کا اتمام دو کرتے بھی ہیں لیکن ہیسٹرن میں لوگ سہری کا بھی اتمام کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر صبح سہری تک کھاتے پیتے ہیں اور مختلف گفتگوں میں مصروف رہتے ہیں. رشید احمد آج نیوز ہیسٹن ٹیکسس